پچھلے دنوں میری والدہ صحبہ کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میری دو والدہ صحبہ ہیں ایک تو جو فوت ہو گئی ہیں جو انتقال کر چکی ہیں انہوں نے مجھے پالا ہے اور دوسری والدہ صحبہ ابھی تک حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر جو ہے لمبی کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے یعنی ایک والدہ صحبہ نے پالا ہے اور دوسری والدہ صحبہ کے بطن سے پیدا ہوا ہوں دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل جو پرائیویٹ ہسپٹل ہیں یہ بھی قاتل گئے ہیں میری والدہ کو مارنے والے بھی ابن سینہ ہسپٹل ہے ملتان میں ان کا اہم کردار ہے میری والدہ صحبہ کو کانوں کا مسئلہ تھا انہوں نے انڈوسکوپی کر دی اس سے بلیڈنگ ہو گئے انڈوسکوپی کامیاب نہیں ہو سکی ان کو خون کی کمی ہونے سے خون کم ہونے سے بلیڈنگ ہو گئی اور والدہ صحبہ کی ڈیتھ ہو گئی اس پر ایک تفصیل سے میں بات کروں گا کبھی پھر جو ہے ڈاکٹرز کا لالچ، غفلت، لاپروائی اور لاکھوں روپے کے ٹیسٹ میری والدہ صحبہ کیے لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے والدہ صحبہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے میری والدہ صحبہ جو ہے شعور کی تین منزلیں ہوتی ہیں میری والدہ صحبہ شعور کی تیسری منزل میں تھی شعور کی پہلی منزل وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتا ہے اور اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے شعور کی دوسری منزل وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کے جواب میں خموشی اختیار کرتا ہے اور بد کلامی کرنے والے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے شعور کی تیسری منزل یہ ہے اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بھی بہترین اخلاق سے دیتا ہے شعور کی یہی وہ تیسری منزل ہے جو بدترین دشمن کو بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں اچھا اخلاق پروان چڑھتا ہے میں تو آج بھی شعور کی پہلی منزل میں ہوں لیکن میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہ شعور کی تیسری منزل میں جب سے میں نہ ہوش سنبھالا تب سے وہ شعور کی تیسری منزل میں تھیں تو میں سب دوستوں کا سب چاہنے والوں کا جنہوں نے پوری دنیا سے مجھے فون بھی کیے ورسپ پر میسجز بھی کیے میری والدہ صاحبہ کے سالے صواب میں شامل بھی ہوئے اور مسلسل دس بارہ روز تک ملتان میں تشریف راتے رہے کوئٹہ سے آئے پشاور سے آئے کراچی سے آئے یعنی پاکستان کے ہر کونے سے میرے چاہنے والے تشریف لائے یہ میرے چاہنے والے جو میرا پروگرام سنتے ہیں یہ میرے سارے دوست ہیں میں آپ سب کو سلیوٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جب میری والدہ زندہ تھی تو میں یہ کہتا تھا لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں میں گھر سے دولت نہیں ماں کی دعا لے کر نکلتا ہوں تو جن کی والدہ صاحبہ زندہ ہیں حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے یہی آپ کے لیے جنت ہے مزید آپ میرے یوٹیو پر لیکچر سنتے رہیے ہزاروں لیکچرز میرے یوٹیو پر موجود ہیں موسیقی